موسیقی 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 کہ وظیفہ سٹڈی کے لیے ہے اور بات کیا ہو رہی ہے یہ بات بہت ضروری ہے اور یاد رکھیے گا مسلمان تو دنیا کے کسی بھی مقام پر ہو اور دنیا کی کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا پابند ہے یہ من مانی نہیں کر سکتا یہ تو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا اور من چاہی میں لگے گا تو ناکام ہوگا اس ناکامی کی چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں سبق کا یاد نہ ہونا امتحان کی تیاری نہ ہونا پیپرز کی ٹینچن ہونا اور اپنے آپ کو ہر طرح سے مشکت میں ڈالتے رہنا یہ چھوٹی چھوٹی سٹیجز ہیں جس میں اللہ رب العزت بندے کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے مسائل کا حل بھی چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کا تعلق بھی چاہتے ہیں تو اسلامی کا بافیشل اور آسان وزیفہ افیشل میں دونوں چینلز پر ہر مسئلہ کے حل کے لیے ہی وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں تو آئیے آج کے عمل کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلی چیز نماز کی پبندی ہے اگر آپ نماز کی پبندی نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نماز کی پبندی نہ کرے اور اس کو سکون مل جائے وہ چاہے فسٹ بھی آ جائے تو اسے سیاہ الفاظ تو مل جائیں گے کچھ کاغذ تو اس کے دماغ میں اتر جائیں گے لیکن علم اسے نہیں ملے گا وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پبندی کریں نماز کی پبندی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز کا احتمام کریں احتمام کیا ہے آزان ہوتے ہی ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں آزان ہو پھر ہم اب اور کوئی کام نہ کریں اللہ رب العزت اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی کہ احتمام یہی ہے مرد مسجد کو چلے جائیں آزان ہوتے ہی عورتیں آزان ہوتے ہی مسلے پر آ جائیں یہ بہت ضروری ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہر گھر میں نماز کی ٹائمنگ لگی ہو جیسے مساجد میں ہے نماز کا ٹائم اثر کا چار بیس پہ ہے تو گھر میں بھی چار بیس پہ ہم مسلے پر ہوں اس سے مسطورات کو تکبیر اولہ کا عجر ملتا ہے جو بندہ چالیس دن تکبیر اولہ سے نماز پڑھتا ہے وہ جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے وہ نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے تو عورتوں کی گھر میں تکبیر اولہ یہ ہے کہ جب نماز کا مسجد میں وقت ہوتا ہے جماعت کا اس وقت یہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لیں یا جب آزان ہوتی ہے تو آزان شروع ہوتے ہی یہ بھی اللہ اکبر کہہ دیں آزان کا جواب دیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لیں تو ان کی تکبیر اگلا ہے ان کو یہ عجر مل سکتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا نبیل اسلام نے فرمایا جس کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی تو گویا ایسی ہے جیسے اس کا گھر بار مال و دولت بیو بچے سب کو چھیل لیا گیا اکیلہ کھڑا رہ گیا اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز چھوٹنے پر اس نقصان کا اگر اندادہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے نقصان اٹھانے کے لیے تو ظاہر سے بات ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں اور ہمیں سکون مل جائے ایسے نہیں ہو سکتا کہ سن لو غور سے سنو یاد رکھو دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین راستہ و نماز ہے اس کے بعد دوسرا کام گناہوں کو چھوڑنا اپنے آپ کو گناہوں سے آپ نے بچانا ہے جتنا ہو سکے بچائیں اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لیں گناہ اس سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لیے جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں شیطان دل میں ڈالتا ہو تم تو بار بار گناہ کرتے ہو تمہاری کیا توبہ ہونی ہے تم سے بات سوائے نہیں جاتا تم بار بار فلاں کام کر لیتے ہو بار بار غلط موبائلیوز کر لیتے ہو تو کیا فائدہ توبہ آپ توبہ ضرور کیجئے ایک بند ہے کہ اللہ رب العزت اس بات پر مغفرت فرما دی کہ وہ گناہ تو نہیں چھوڑتا تھا لیکن بار بار توبہ کرتا رہتا تھا اللہ پاک نے توبہ پر استقامت پر اس کی مغفرت فرما دی کہ اگر یہ مزید زندہ رہتا تو پھر توبہ کر لیتا اس لیے اللہ پاک نے اسے معاف فرما دی اور اگلی آخری بات جو دو بیسیک انسٹرکشنز میں میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوہ چاہے دو رکوع ہی کیوں نہ ہو جو ذہنہ لازمی کیا کریں اور کوشش کے ایک سپارے تک ہو جائے ورنہ دو رکوع سے بھی شروع کریں گے تو قرآن پاک کی لذت ایسی ہے کہ وہ آپ کو ایک پارے تک لے جائے گی انشاءاللہ اور صدقہ چاہے داثر پہ ہی کیوں نہ ہو رزانہ صدقہ ضرور دیا کریں آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد کو کھینچتا ہے اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بھی آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ اصل پریشانی ہمیں بنتی ہے ہمارے ان عامال کی وجہ سے جو ہم چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے وظیفہ تو صرف ایک میڈیسن ہے شفاہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر میڈیسن میں شفاہ ہوتی تو آئی سیئو سے کوئی بھی لاش باہر نہ آتی وہاں تو ڈائریکٹ میدے میں دوائی ڈالتے ہیں اسی طرح وظیفہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتے مسئلہ تو آمال سے حل ہوتے ہیں وظائف تو سبب ہیں اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک راستہ ہے کہ وظیفہ کیا ہے ایک بادشاہ کے دروازے پہ ہم دستک دے رہے ہیں اور دروازہ کھلا اور ہم چپ کر جائیں دستک دینا وظیفہ ہے اب دروازہ کھل گیا اب اللہ سے دعائیں کرنا اللہ رب العزت سے مانگنا اب اس کے لئے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دو رکع نفل حاجت کی نیے سے پڑھنے ہیں اگر نماز نہیں پڑھنی تو ویسے ہی مسئلہ پر آ جائیے اور مسئلہ پر بیٹھ کر اگر نفل پڑھ لیے ہیں تو نفل پڑھ کے آپ نے آپ نے سورہ علم نشرح لکسو درک سورہ علم نشرح لکسو درک سورہ انشراح ہے تیسویں پارے میں ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے درود عبراہیمی پڑھ کے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے ہیں تین مرتبہ آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے جو بھی آپ کو سٹڈی کے حوالے سے مسئلہ ہے اللہ رب العزت کی جو نعمت آپ پر ہیں ان کو بیان کیجئے اللہ آپ نے مجھے یہ بھی نعمت اتا فرمایا یہ بھی اتا فرمایا اللہ آپ نے اتنے احسان مجھ پر فرمائے پیارے اللہ ایک احسان اور فرما دیجئے میرا سٹڈی کے حوالے سے مسئلہ ہے یہ مسئلہ حل فرما دیجئے اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جب آپ صبح ایکزیم دینے کے لئے جائیں چاہے کمپیوٹر پر ایکزیم ہے چاہے آپ نے ریٹن دینا ہے چاہے آپ کے انٹرویو ہے آپ جب جائیں تو اس وقت آپ نے جب امتحان حال کی طرف آپ جا رہے ہوں تو آپ نے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے تین مرتبہ اور جب آپ پیپر دینے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیپر دیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے آج کی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حصلہ حفظائی کے لئے اور عمل کی اجازت کے لئے بھی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ